یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو سید سوہیل ہے یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ قرآن پاک کی آیت سے یا رسول اللہ مسجد میں پکارنے کو منع کرتے ہیں یعنی اس کو پر دلیل یہ بناتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر منع ہے کہ مسجد اللہ کے لئے لہذا اس کو نہ پکارا جائے اور اس کے بدلے میں آیت پیش کرتے ہیں کہ مسجد اللہ کے لئے ہے اور اس میں کسی کو نہ پکارا جائے تو یہ جو آیت ہے اس کا اللہ حضرت عظیم البرکت نے ترجمہ فرمایا ہے کہ بے شک مسجد جو ہے وہ اللہ ہی کے لئے ہے اور اس میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اب رہائیے کہ اس آیت سے بعض لوگی کہتے ہیں مسجد میں کسی کو نہ پکارا جائے یعنی کسی اور سے مدد نہ مانگی جائے یا مسجد میں مدد کے لئے کسی کو نہ پکارا جائے اللہ کے سوا لہذا یہ قرآن پاک کے اندر منع ہے کبھی کبھی ہوتا ہے قرآن پاک کے اندر جو الفاظ ظاہر نظر آ رہے ہوتے ہیں باطن میں اس سے مراد وہ نہیں لیا جاتا اور یہ خاص قرآن پاک کے ساتھ نہیں ہے بلکہ دنیا کی تمام لینگویج کے اندر یہ رول ہوتا ہے کہ کہیں کہیں کوئی بات same as it is اس معنی میں نہیں لی جاتی جس کا وہ معنی نکل رہا ہوتا ہے اسی طرح اگر قرآن پاک بندہ پڑھے اور اس کا ڈائریکٹ وہی ترجمہ دیکھے کہ اللہ نے کہا ہے کسی کو مت پکارو مسجد اللہ کے لئے کسی کو مت پکارو لہذا کسی کو یا رسول اللہ یا یاغہ سے آزم مسجد کے اندر پکارتے ہیں نعرے لگاتے ہیں صلات و سلام پڑھتے ہیں تمام باتیں منع ہیں آپ اس کی ایک چھوٹی سی مثال صرف انگلیش لینگویج کے اندر دیکھیں اگر آپ کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا وکیل جو ہے وہ کوٹ میں فائٹ کر رہا ہے یا آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ ہم اس معاملے کے لئے کوٹ میں فائٹ کریں گے تو یہاں لفظے فائٹ سے مراد فیزیکلی ہاتھا پائی ہونا ہوتا ہے یا لڑائی جھگڑا ہونا ہوتا ہے یا مار پیٹ ہوتا ہے یا پھر ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے حالانکہ اس فائٹ سے مراد وہاں ڈیبیٹ ہوتی ہے تو کسی بھی چیز کو اس کا سینس سینٹینس کا دیکھا جاتا ہے کہ آگے پیچھے اس سے کیا مراد ہے جب آپ کسی ایسے ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہم اس ٹاپک کے اوپر کوٹ میں فائٹ کریں گے تو اس فائٹ سے مراد لڑائی نہیں ہوتی بلکہ اس فائٹ سے مراد اپنی بات رکھنا یا اپنی ڈیبیٹ کرنا ہوتا ہے اور حالانکہ آپ فائٹ کا ترجمہ اگر ڈیشنری میں دیکھیں گے تو وہاں لڑائی ہی اکثر آپ کو معروف ترجمہ اس کا ملے گا کہ فائٹ مطلب لڑائی لیکن یہاں اس سینٹینس کو دیکھتے ہوئے کہ ہم کوٹ میں فائٹ کریں گے تو یہاں اس سینٹینس کو دیکھتے ہوئے فائٹ کا مطلب لڑائی نہیں نکلے گا یعنی لڑائی نکلے گا لیکن وہ ڈیبیٹ والی لڑائی نکلے گا فیزیکلی ہاتھا پائی کی لڑائی نکلے گا اسی طرح کہ مسجد اللہ ہی کے لیے اور اس کے اندر کسی کو نہ پکارو تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح دوسرے مذاہب کے لوگ اپنے اپنے عبادت خانوں کے اندر شرک کرتے ہیں یا اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں خدا اور معبود سمجھ کر جیسے چرچ وغیرہ کے اندر مندر وغیرہ کے اندر تو اس طریقے سے مسجد کے اندر سوائے خدا کے کسی اور کو خدا سمجھ کر نہ پکارو یہ اس سے مراد ہے نہ کہ یہ مراد ہے کہ کسی کو پکارنا یا مدد کے لیے مسجد میں کسی سے کہنا ہی منع ہے اگر بالفرض ایسا مانا جائے کہ مسجد کے اندر مدد کے لیے کسی سے کہنا ہی سائد کے تحت منع ہے تو اگر یہ منع متلکن ہوگا کمپلیٹلی ہوگا کہ اب اس کے اندر مسجد میں کسی سے مدد نہیں کہہ سکتے اگر کہیں گے تو شرک ہوگا تو مثال کے طور پہ اگر کوئی نمازی نماز پڑھ کے نکلے اور اپنا وہ موبائل یا کوئی سامان مسجد میں بھول جائے اور وہ دروازے پہ آ کر کسی اور شخص سے کہے کہ ذرا یہ میرا سامان اٹھا کے لا دو تو کیا یہ مسجد کے اندر مدد مانگنا یا پکارنا مدد کے لیے ہے یا نہیں تو کیا وہ شخص جو اپنا سامان کے لیے کسی سے مسجد میں مدد مانگ رہا ہے وہ مشرک ہوگا یا نہیں ہوگا اگر آپ کہتے ہیں کہ کمپلیٹلی کسی سے مدد نہیں لے سکتے مسجد میں تو پھر وہ شخص بھی مشرک ہو جائے گا اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ خدا سمجھ کے تو نہیں بول رہا وہ تو صرف ایک ہیلپ کے لیے بول رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کرائیٹیریا جو ہے وہ تے شدہ ہے کہ خدا سمجھ کے نہ بولا جائے تو شرک سے بچنے کی گنجائش نکل سکتی تو یہی کرائیٹیریا جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے اس آیت کا غلط مفہوم نکالنے والوں کو کہ مسجد میں مدد کیلئی نہ بکارا جائے تو اگر اس طرح ساری مدد کو منع کر دیا جائے گا کہ کوئی بھی مدد نہیں لے سکتے پھر تو کسی سے کوئی سمان اٹھانے والی مدد بھی شرک کے دائرے میں آئے گی اور اگر ڈیفائن ہے الگ الگ تو اس کو پیش کرنا چاہیے کہ خدا سمجھ کے نہیں کہنا چاہیے تو اس آیت سے مراد وہی ہے جیسے کہ یہودی یا اس زمانے کے کفار کرتے تھے کہ اپنے اپنے عبادت خانوں میں اپنے اپنے خداوں کو پکارتے تھے اور خدا کو پکارنے سے مراد عبادت کرنا ہے کہ خدا کو مطلب عبادت کے لیے بھی اپنے علماء سے سنا بھی ہوگا بعض مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کلام کرتا ہے یا قرآن پاک پڑتا ہے تو اسی طریقے سے جب مدد کے لیے کسی کو خدا سمجھ کر پکارا جاتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے جو کہ شرک ہے ورنہ عام طور سے مدد کے لیے جو ہے آدمی مسجد کے اندر بھی ایک دوسرے سے کہہ دیتا ہے چھوٹی موٹی مدد کے لیے ہی سے یا اگر کسی کو پنکھا بھی آن کروانا تو یہ بھی مدد ہے تو یہ ایک طریقے سے مطلقا اس میں یہ کہہ دینا کوئی مدد نہیں لے سکتے تو پھر تو ایسے وہابی بھی مشرک ہو جائیں گے کیونکہ وہ تو مسجد کے اندر بھی بہت ساری مدد کے لیے ایک دوسرے لوگوں سے کہتے ہیں تو اسی لیے اس آیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یا رسول اللہ کہنا مسجد میں شرک ہے کیونکہ وہ تو آپ مسجد میں بیٹھ کر نماز کے اندر پڑھتے ہیں تحیات کے اندر تو جس کو آپ نماز کے اندر اگر پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ یا ایوہ النبی تو پھر ایسی صورت کے اندر کسی غیر کو یہ سمجھنا کہ خدا سمجھ کے پکار لیا یہ ایک طریقے سے مسلمانوں پر الزام ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر قرآن پاک کو لاکر آپ اسی طرح پڑھیں اور جو اس کا مطلب نکلتا ہو وہی آپ اس کا مطلب نکال لیں تو پھر سورہ فاتحہ کے اندر جو الحمدللہ رب العالمین ہے کہ ساری تعریف اللہ کے لئے ہیں تو اس کا مطلب کہ اللہ کے سوا کسی کی تعریف نہیں ہو سکتی یعنی اپنے گھر خاندان والوں کی بڑوں کی تعریف نہیں ہو سکتی کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں تو جب ساری تعریف اللہ کے لئے ہو گئی تو باقی کسی کے لئے کرنا شرک ہو جائے گا پھر تو تو اس طرح قرآن پاک کا اس طرح مطلب نکال لینا کہ آیت پڑھی اور اس کا جو ترجمہ ہو وہی ٹرانسلیٹ کر کے فٹ کر دینا یہ ایک طریقے سے قرآن پاک کے اندر یعنی قرآن پاک کے اندر الزام لگانا ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے وہ مطلب ہے حالانکہ قرآن کی مراد وہ ہرگز جو ہے وہ نہیں ہوتی اور بلفرد سمجھیں کہ اگر یہ جس طرح کا آج کا معاملہ چل پڑا ہے جیسے کہ وہہابی قسم کے لوگ جو ہے وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ قرآن حدیث خود لا کے پڑھو خود پڑھو تو اسی طریقے سے دنیا میں ڈاکٹریٹ کی بھی کتابیں ملتی ہیں ایم بی بی ایز بننے کی کتابیں ملتی ہیں تو کیا ڈائریکٹ کتابیں لاکر بندہ پڑھ کر اس کو ڈاکٹر بن سکتا کبھی نہیں بن سکتا اسی طرح سائنٹس کی تھیوری بھی آپ کو کتابوں میں لکھی مل جائے گی راکٹ سائنس کی تھیوری بھی آپ کو کتابوں میں مل جائے گی تو کیا وہ کتابیں لاکر بندہ اپنا راکٹ تیار کر کے انترکش میں بھیج دے گا یا وہ سائنٹس بن جائے گا تو ہرگیز ایسا نہیں ہو سکتا کسی بھی فیلڈ کے ساتھ یہ تو لوگوں کی جہالت ہے آلہ درجے کی کہ وہ کوئی اور سی کتاب پڑھ کے اس چیز کے ایکسپرٹ نہیں بن سکتے لیکن لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ قرآن بازار میں ملتا ہے خریدو پڑھو خود دیکھو اس سے ہدایت آپ پا جاؤ گے خود دیکھو قرآن کے احتاہ ہدایت ہے اور جو آپ کو قرآن حدیث سمجھ میں آس کا اندازہ اس حساب سے لگا قرآن میں جو چیز منع اس کو منع سمجھو حدیث میں جو منع ہے منع سمجھو حالکہ ایسا نہیں ہوتا کہ قرآن حدیث میں ہر چیز بندہ آسانی سے سمجھ لے اور قرآن جو یہ آسان کیا گیا وہ علماء کے لئے ہے کہ وہ اس کو سمجھ گیا آپ کو سمجھائیں گے اگر ایسا ہو جائے کہ آپ کوئی بھی قرآن حدیث لائیں پڑھیں خود سمجھیں علماء کی ضرورت نہ ہو تو اس طرح ہر آدمی عالم بن جائے گا تو قرآن پاک کی پھر اس آیت کا تو مطلب ہی ایکسپائر ہو جائے گا کہ علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ علم والوں سے پوچھو لیکن جب سب ہی قرآن حدیث بازار سے خرید رہا ہے تو اس کا مطلب سب خود علم والے بن گئے تو ابھی اس آیت کا مطلب کیا بچہ کے علم والے سے پوچھو کون کس سے پوچھے گا پوچھنے کا تو مطلب ہی ختم ہو گئے جب سب نے بخاری خود ہی حدید کے پڑھ لی قرآن پاک اٹھایا خود اپنی آیتیں پڑھ لیں کہ یہ شرک ہے مسجد میں مت پکارو یا رسول اللہ کہنا شرک ہے غیر اللہ کا کھانا شرک ہے آیت کے جب خود ہی وہ مطلب نکال لیے جو مفسرین نے نہیں نکالے تو ظاہر سی باتیں پھر ایسا وہی ہوگا جو آن لائن ڈاکٹری پڑھنے کے بعد کسی کا آپریشن کرنے بیٹھ جائے ان کا حال وہابیوں کا بلکل اسی طریقے سے تو جس طرح قرآن حدیث ڈائریکٹ لاکے بندہ نہیں پڑھ سکتا اس طرح دنیا کا کوئی بھی فن نہیں سیکھ سکتا اگر کوئی سیکھ سکتا ہے تو لوگ پھر ڈاکٹر بننے کے لیے یونیورسٹی میں جا کر ترتیب کے ساتھ پڑھائی نہیں کریں گے سب بے وکوف ہوں گے پھر تو بازار سے لائیں گے ڈاکٹری کی کتاب ہے اور خود پڑھیں گے اور ڈاکٹر بن جائیں گے تو خود کتاب پڑھنے سے وہ بات نہیں آتی اس کتاب کے ماہر اور جاننے والے سے سمجھنا پڑے گا اور یہ ہر فیلڈ کا جو ہے اصول ہے لہٰذا قرآن حدیث کو بھی جو آیت اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو علماء سے سننی عالم دین سے سمجھنا چاہیے کہ اس سے کیا مراد ہے اور مفسرین اس سے کیا مراد لیا ہے تو اس طرح قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں ہیں جس کا ظاہری معنی وہی مکلتا ہے جیسے میں نے فائٹ والے لفظ سے ایک مثال آپ کو دی ہے لیکن اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی کو مدد کے لئے نہیں فقار ہو تو اکثر وہاں کفار سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہوتا ہے کہ وہ خدا کے سوا کسی کو خدا کے اپنی مدد کے لئے پکارتے ہیں مثلا یہ کہ بارش کی مدد کے لئے رزق میں برکت کی مدد کے لئے اور دوسرے جو ان کے بیماریاں دور کرنے کی مدد کے لئے وہ پکارتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس طرح یعنی خدا سمجھ کے کسی کو خدا مدد کے لیے ناپکار اللہ تعالیٰ ایک ہے اور جو مسلمان اگر یا رسول اللہ کہتا ہے تو یقیناً حضور علیہ السلام یا کسی کو بھی خدا مانتے ہی نہیں ہیں الحمدللہ اہل سنت کی توحید جو ہے وہ اتنی پختہ ہے کہ اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہاں بھی جس طرح کے الزام لگاتے ہیں وہ سارے کے سارے وہ بے بنیاد صرف لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں اپنی ویب سائٹ اور ولوگ کے لیے خریدیں اپنی خود کی سب سے سستی سی پینل ہوسٹنگ کادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم سے اگر آپ ہمارا کوپن کوڈ ایس ایم ایس وارسی یوز کریں گے تو آپ کو اسپیشل آفر بھی دیا جائے گا لنک نیچے ڈسکرپشن میں